اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو پیٹارہ کتنی سیلپش ہے اور کتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے سامنے علیہ کو کیسے یوز کرتی ہے اس کے پر تھوڑی سی بات کریں گے اور جو پرانی باتیں تھیں جو اب سچی ثابت ہو رہی ہے وہ بھی تھوڑی سی باتیں کریں گے تو یہ دیکھو کہ وہ پہلے تو اپنے سپورٹروں کو بڑا نام لے لے کے بولتی تھی یہ میرا سپورٹر ہے یہ میرا سپورٹر ہے وہ میرا سپورٹر ہے یہ سارا کچھ یہ جو کرتی تھی اب اگر آپ لوگ دیکھو گے تو اس نے اپنے سارے سپورٹروں کو کام نکلنے کے بعد میں ڈیس آن کر دی اور یہ کھلی سپورٹر نہیں آئے تھے اس کی جندگی میں اسے بہت سارے لوگ آئے تھے جن کو وہ یوز کرنے کے بعد میں تھرو کر دیتی ہے اور تھرو کرنے کے بعد میں وہ ان کو جلیل و خوار کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ تھینکیو بول کے اور اللہ حافظ کرتی ہے نا بھائی نا بلکل جلیل کرتی ہے گالیاں کھلواتی ہے بدنام کرتی ہے تب جا کے ان کو اپنی جندگی سے لات مارتی ہے اور اس کا ایگزیمپل ایک نہیں دو نہیں بہت سارے لوگ بنے ہیں ایک بینیش کو دیکھ لو کہ بینیش نے کتنا ساتھ دی تھی پٹارا کا ہر جگہ پہ اس کے پیسے بچانے کی کوشش کی تھی سارا کچھ کی تھی اس کو بھی اس نے کتنا جلیل کروائی تھی اور یہ جو تاہیرہ ہے اس سے پہلے بھی ایک آئی تھی اس کا نام مجھے نہیں یاد آرہا اس نے بھی اس کی پوری پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو بھی اس نے جلیل کر کے اور پھر اس نے اپنے جندگی سے رسوہ کر کے نکالی تھی اور ایسے بہت سارے لوگ آئے بہت بار میں نے گنوا چکی ہوں اب یہ جو اس کی سشٹر بنی ہو یہ نا اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ میں سنسیر ہے میں آج واپس سے بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ لکھ کے رکھ لو کہ یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گی آپ کو بھی یوز کر رہی ہے آپ کو بھی جلیلو خوار کر کے یہ اپنی جندگی سے لات مار کے نہ نکالی تو بولنا اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھو پہلے تو اس نے اپنے سپورٹروں کو میٹ اپ پہ بلائی سب کو شاوٹ آؤٹ ڈی لائیوے لگا لگا کے شاوٹ آؤٹ ڈی اس کے بعد میں یہ عورت کی عادت ہے ہمیشہ ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائیاں کرنا پھر اس نے اپنی سشٹر کو ساری برائیاں کر کے بتائی اپنے ہی سپورٹروں کی کہ یہ ایسا ہے تو وہ وہ ایسا ہے تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے میرے ساتھ وہ کیا یہ سارا کچھ اس نے کر کے بتائی پھر آئیستے آئیستے جا کے یہ ساری کچھ چیزیں ہیں نا دکھنے لگی کہ یہ اپنے سپورٹروں کو ڈیساون کرنا چاہتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ میں سنسیریٹی سے نہیں چلے تھے تو اس نے پھر وہ سارا گیم کر کے پھر اس نے ان کو ڈیساون کر دی ڈیساون کرنے کے بعد میں گالیاں کس کو پڑی ٹرولنگ کس کی عوری ہے جو اس کی سشٹر بنی ہوئی ہے نا اس کی عوری ہے سارا خوش فیصلہ پٹارہ کا کیونکہ پٹارہ ایتی عورت ہے نا کہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتی ہے یہاں تلق کے اپنی ماں کی بھی نہیں ایکزیمپل کے طور پہ جب اس کی ماں نے بولی تھی کہ دونوں بہنے ایک ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے ڈال دو یہ سارا کچھ ختم کر دو تو سلمہ نے ویڈیو بنا کے بھی ڈال دیتی اور سارا کچھ ختم بھی کر دیتی لیکن وہ عورت نے نہیں سنی یہ ایکزیمپل تھا کہ یہ کسی کی بھی نہیں سنتی ہے یہ صرف اور صرف خود کی سنتی ہے خود کے دل کی کرتی ہے تو یہ ڈیسون جو کرنے کا فیصلہ تھا وہ پٹارہ کا تھا اپنا فیصلہ تھا لیکن اس نے اس طرح سے جتائی کہ جیسے اس کو کوئی بھڑکا رہا ہے کسی نے کروایا ہے تو سبھی نے اس کی سشٹر کو گالی گلوچ کیے بہت زیادہ ٹرول کیے آپ لوگ دیکھو کہ اس کی ایک چیز آئی سامنے کہ اس کو کسی نے پیٹ پیچھے زیڈ بول دیا اب وہ کوئی کون ہے میں آپ لوگوں کو کنفرم بتا دیتی ہوں وہ بندی ہے نوشن نوشن نے اس کے پیٹ پیچھے بات کیے اور آپ لوگ خود دیکھ لینا آج نہیں تو کل یہ بات کنفرم ہو جائیں گی کیونکہ یہ پکی خبر ہے اور یہ کوئی وائس وغیرہ نہیں ہے چیٹ کیے اس نے کسی کے ساتھ میں اور اس نے اس کو گلت بولیے اور زیڈ بولیے تو یہ بندی کے پیچھے جب یہ تاری باتیں ہوئی تو اس کو اتنی بری لگی کہ اس نے آکے ان کو گندہ کر کے ڈیسون کر کے چلی گئی لیکن یہ بندی نے یہ نہیں سوچی کہ جب تیری جو بہن لگتی ہے جس کو تنہے بہن مانا ہے اس کو اتنا گندہ کیا جا رہا ہے تو تُو آکے اپنے وہ سپورٹروں کا مو بند کرواتی تُو ایک کمیونیٹی لگا دیتی خود کے لیے تو تُو نے دو دو تین تین ویڈیو بنا ڈالی دو دو کمیونیٹیاں لگا ڈالی ایک گونچو کی ایک تیری پھر گونچو کی تو خیئے ڈیلیٹ کر دی گئی لیکن تُو خود کے لیے تو فوراں بھاگ کے آ جاتی ہے جب وہ تیری سیشٹر کو اتنا جلیل کیا جا رہا تھا تو یہ عورت تو بلکل بھی نکل کے نہیں آئی کسی کو نہیں روکی جب اس کے سپورٹروں کو اس کے ہی خاندان والے اتنی گندگندگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ عورت بلکل بھی نکل کے نہیں آتی ہے کچھ بھی نہیں بولتی ہے لیکن خود کے لیے یہ فوراں بھاگ کے آ جاتی ہے اب آپ لوگ دیکھو کہ اس نے ساروک کو ڈیس آن کر دی اس کے بعد میں پھر یہ سب کے جب اس کی سیشٹر بدنام ہو گئی سب نے گالیاں دے دیئے سب کچھ کر دیئے پھر یہ عورت کسی کے لائیووں میں چلے جاتی ہے اس کو کلیر کر دیتی ہے کسی کو یہ پرسنل میں جا کے بات کرتی ہے اور یہ اور میاں ویوی دونوں آپ لوگوں کو میں یہ کنفرم ساری باتیں بتا رہی ہوں میاں ویوی دونوں بیک کیمرہ ایک ایک بندے سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کو بول رہے ہیں کہ وائٹی پہ جا کے مت بتانا کہ تمہاری اور میری بات ہوئی ہے مطلب کہ ایک ایک بندے کوئی لوگ جا کے بول رہے ہیں کہ صرف تم سے بات کیے ہیں تو دوسرے کسی کو مت بتانا ورنہ ان سے بھی کرنی پڑیں گی بات سب سے کر رہے ہیں اور سب کو اس طرح سے بول رہے ہیں اور سب کو پٹا رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے خلاف نہ بولے اور یہ کنفرم نیوز ہے تو مطلب کہ تم لوگ اتنے زیادہ گرے ہوئے ہو کہ تم لوگ اپنی سشٹر جو بہن ہے تمہاری اس کو پہلے تم لوگ گندہ کرتے ہو آج بھی اسی کو لوگ کوس رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور تم بیٹھ کے پیچھے سے سب سے باتیں کر رہی ہو سب کو کلیر کر رہی ہو سب کو منا رہی ہو سب کو پٹا رہی ہو کہ کوئی تمہارے سے بات نہ کرے آڈینس کو تم یہ دکھا رہی ہو کہ تم نے ان لوگوں کو ڈیسون کر دیا ہے اور پھر تم چاہتی ہے کہ وہ تجھے ماں کی طرح ٹریٹ کرے وہ جو تیری انٹی آئی تھی تجھے بڑا رونا آ رہا تھا کہ اس نے تو ماں کا فرض نہیں بھایا ہے یہ جو سشٹر بنی ہوئی ہے اس نے بہن کا فرض نہیں بھایا ہے تم نے کس چیز کا فرض نہیں بھایا تُو نے تو کبھی ایک بندے کے لئے اپنے اٹھ کے نہیں آئی کم سے کم تُو اسی کے لئے اٹھ کے آ جاتی یہ امرہ کر کے آئی ہے کتنے دن ہوئے اس کو امرہ کر کے آکے کیا یہ عورت نے اس کی دعوت کی کیا یہ عورت نے اس کو کپڑے وغیرہ یا کوئی گیفٹ وغیرہ ایتا کود دی کیا یہ عورت کے ایک لے کے گئی جب یہ امرہ کر کے آئی تھی تو جب کی ویڈیو جا کے دیکھو اس نے اتنا زیادہ ادھوم مچا کے رکھی تھی روچ کا کیک کٹنا وہ ساری جو امرہ کی چیزیں وہ باٹنا تیار ہونا روچ پھول گلے میں ہاتھ میں پہن پہن کے گھوم گھوم کے اس نے چنگم کی طرح کھیچ ڈالی تھی اپنے امرہ کے سفر کو سفر کو نہیں مطلب عمرہ کر کے آئی تھی اس چیز کو اور اس نے اپنی سیشٹر کے لئے کی تو یہ عورت کتنی زیادہ گری ہوئی ہے کتنا لوگوں کو یوز این تھرو کرتی ہے یہی سے دیکھ لو جب اس کو اتنی گالیاں پڑی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا تو دونوں میاں وی بھی دھیں جمع کے بیٹھے تھے الٹا اس کو بول دی کہ تم اپنی لائیو مت لگانا تم چکر کام تم نے یہ بولا کہ کچھ بھی ہو جائے کام تو کرنا ہی پڑتا ہے تم لگی پڑی اپنا وائٹ چلانے میں اپنی ویڈیو ڈالنے میں اور اس کو بول دی لائیو مات کرنا اب وہ لائیو نہیں کریں بہت بڑی تو بھئی آنکھیں کھولو اور اس سیلپش عورت سے آج ہی تم لوگ لات مار دو کل یہ تم لوگ لات مار جیسے سپورٹر کو کیے تو یہ وہ گلیچ اور گری ہوئی عورت ہے اب یہ جو فنڈنگ والی بات ہوئی بھی رہے نا ہر میں نے گھر لینا پلوٹ لینا گاڑیاں لینا آسان تو نہیں اتنا تو کوئی نہیں کماتا وائٹ سے جتنا یہ کمار یہ اور دیکھ رہے تو فنڈنگ تو کھا رہی ہے ان لوگ ہو رہے ہے لیکن تو آ کے ایک بار بھی ان لوگ کو کلیر کرنے کی کوشش نہیں کرتی اور بہت سارا کچھ ہو رہے جس کے لیے بلکل بھی کلیر نہیں کرتی ہے اور جب ٹائم آیا تھا اون کرنے کا تو ساپ منہ کر دی کہ ہماری ٹیم نہیں پیسہ لینے کے لیے اس نے نہیں پوچھی کہ کون سی ٹیم پیسہ بھیج رہے ہاں میں ان کو اون کروں گی پیسے کے لیے تو یہ عورت نے ٹیم سے پیسہ لے لیکن جب اون کرنے کی بات آئی تو اس نے اپنے ویڈیو میں بیول دی کہ میری کوئی ٹیم نہیں ہے گالی گلوش کرنے والو کو سے ان لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ ویڈیو پہ سب کو پتہ ہے سب دیکھ رہے اور سب کو ساری حقیقت پتہ ہے رہی بات ہے تو اس نے کسی پہ کوئی کیس نہیں کیا کیونکہ اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ خود پس جب ایک بندی اس سے پہلے جو پہچان تھی اندر اس کے بندے تھے اندر مطلب اداروں کے اندر تو وہ کروا سکتی تھی لیکن اس عورت نے جب جب وہ عورت نے کال کی تو اس عورت نے جانا مناسف نہیں سمجھی یہ عورت نے اس کو جراب انٹریس نہیں دکھائی کیوں کیونکہ اس کو کیس کرنا ہی نہیں تھا تو وہ عورت پھر سائٹ میں ہٹ گئی اس نے اس کو بلوک کر دی سارا کچھ ان کا ہو گیا اس کے بعد میں پھر کی سمیرہ نے اس کے اوپر کیس تو وہ بات کو لے کے اب لوگ سوال کرتے ہے کہ پہلے سے جڑی ہوئی تھی پیٹارہ کے ساتھ میں تو اس کے اوپر پچاس ہزار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے خیر تو وہ عورت کے جان پہچان والے تھے بینہ کچھ کھلائے پلائے وہ عورت کروا رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کی اس کے بعد میں اور اس کی ایک سپورٹر کے اوپر جو کیس ہوا جو کے لائیو میں بیٹھ کے اس عورت کو گالیاں دیے جا رہے تھے جتنے کیس کی تھی اور کروا یہ رہی تھی تو دونوں کے اوپر کیس ہوا اور یہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کہا تھی وہ ٹیم پہ تو آج جا کے مطلب یہ ویڈیو تو شاید میں کل پبلک کروں گی تو آج کی اس کی لائب میں اس نے بولی وہ ٹیم پہ بھی میں ان کے ساتھ میں تھی اور میں نے ان کو بولی تھی کہ تم لوگ مافی مافی نہیں مانگ تم لوگ کیس کرو وقیل کرو تو اس نے مجھے بینا بتائے جا کے مافی نامہ سائن کر لی اب یہاں پہ ایک بات کے پر گوھر کرو وہ ٹیم پہ تو یہ لوگ بول رہے تھے کہ ہمارے پر کوئی کیس نہیں ہوا کوئی مافی نامہ سائن نہیں ہوا وہ جس نے کیس کی تھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیئے تھے کہ اس نے جھوٹ بولی اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے بولی کوئی کیس نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن وہ بات اب جا کے سچی ثابت ہو گئی جب اس کی سشتر نے بولی کہ میں نے منع کی تھی اس کے باوجود ان لوگوں نے مافی مانگ لی اور مافی نامے پہ سائن کر دیا یہ ایک ہے پوائنٹ کی بات دوسری بات کہ اگر یہ ساتھ میں تھی اور کیس ہوا تھا تو پھر اگر یہ بول رہی ہے کہ میں تو پہلے سے ان کے ساتھ میں تھی میں نے ان کو منع کی تھی کہ معافی مت مانگو پھر بھی لوگوں نے مانگ لیے مجھے پتہ نہیں چلا کیسے possible یہ بات کیسے possible ہے جہر تھی بات ہے کہ اگر اس کے پاس میں کوئی پاور ہوتا تو پٹارہ جرور اس سے help لیتی بلکہ وہ use کرتی اس کو help تو نہیں بولوں گی وہ جرور اس کو use کرتی کیونکہ یہ عام سی بندی ہے اس کے پاس میں کوئی power تھی نہیں اور پٹارہ case ویس کری نہیں سکتی ہے اگر چاہتی تو وہ ٹیم پہ وہ الٹا case کر کوئی قدم اٹھاؤں گی تو اُلٹا میں ہی فس ہوں اس کے لیے اس نے مافی مانگ کے اپنا پیچھا چڑھا لی اب یہاں پہ بھی اس کی selfish جو عادت ہے وہ دیکھو اس نے کیا کی وہ بندی تھی جتنے case کی تھی وہ بندی تھی مافی نام سائن کر تار کچھ کر کے اس نے دوستی تک کر لی ٹھیک ہے ویڈیو بھی بنائی تھی آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا جب یہ فست تھی ہے نا کہیں پہ یا یہ جلیل ہوتی ہے نا یہ فورا ویڈیو بنات ہے لیکن دوسروں کے لیے نا یہ کمیونٹی بھی لگانا ضرور نہیں سمجھ یہ جب یہ اس کو گالی دے رہی تھی تو یہ فورا ویڈیو بنائی کہ نہیں وہ تو میری سیشتر ہے ہماری بات ہو گئی ہو گیا وہ گیا تاکہ وہ ریٹن اس کے اوپر کیس نہ کر دے تو ڈر کے مارے اس نا ویڈیو کیس میں فسی ہوئی تھی اس کے لیے یہ عورت نے ایک لفظ نہیں بولی کہ اس کو بھی ماف کر دو میں بولتی ہوں مافی نامہ سائن کر دیں گی یا جو بھی تھا اس نے اس کے لیے کیس وغیرہ کی نہ اس کے لیے بات کی نہ اس کے لیے مافی وغیرہ کا کچھ کی جب تیری دوستی ہو چکی تھی تو تو آرام سے اس کو مافی دلوا سکتی تھی لیکن یہ عورت نے نہیں کی کیوں کیونکہ یہ سیلفش عورت ہے یہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا اس طرح کی عورت ہے تو اس نے وہ ٹیم پہ بھی اپنی سپورٹر کو آئیے کہ وہ اس کے خلاف بول رہی ہے وہ جا کے مطلب جو یہ سائیڈ میں تھے ان سے ریکویس کی کہ تم لوگ اس سے بات کرو جس نے کیس کیا ہے اس کو بولو کہ ایک بار ماف کر دے پھر وہ رییکشن سے ہٹ جائیں گی پھر وہ سلمہ پہ بات نہیں کریں گی پھر تو سوچھو کہ یہ عورت کتی زیادہ سیلف ہے اور یہ جو پہلے بولی تھی کہ میرے پہ کوئی کیس نہیں ہوا اس کے سپورٹر چلا رہے تھے کہ وہ چٹی چوئی ہے اور پتہ نہیں کیا گندے گندے نام رکھے تھے یہ جھوٹی ہے یہ مکار ہے یہ اسی ہے یہ تو پھر اندر اگر اتنی پاور تھی کہ انہوں نے بولے تھے کہ نہیں نہیں تم مافی تلافی مت کرو تم case کرو تو کیوں نہیں کروائی تھی وہ ٹیم پہ کیوں نہیں بچائی تھی پٹارا کو تو یہ سوال تو آج بھی لوگوں بنتا ہے اور مطلب کہ ہاں بھئی ویلٹ سوال ہے کیوں نہ کرے لوگ تو باقی وہ ٹیم پہ بھی ان کے اندر کوئی ہاتھ میں پاور نہیں تھی آج بھی نہیں ہے صرف اور صرف آڈینس کو بے وقوع بنایا جا رہا ہے پیسے اینٹے جا رہے ہیں ابھی ان کے گھر کی بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے سپورٹر جن سے بیک پہ باتیں کر کر جن کو لوٹ رہتے ہیں وہ آکے ساری سچائیاں بتاتے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے وہ ساری چیزوں کو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ اس ویڈیو کو میں یہیں پہ انڈ کرتی ہوں اور ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ